اسلام علیکم کیا حال جالے مجھے امید ہے آپ تمام لوگ ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں میں ہوں ہمار کاشف اور آپ مجھے اس چینل پہ دیکھتے ہیں ریال ٹی وی پہ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں ان کو میں کہوں گی اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا آج کی جو ویڈیو ہے ابھی ہم نے ایک سانحہ سنا تھا جو آپ نے دیکھا سنا موٹر وی پہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی جس پہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ شور بھی اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاری ہے لیکن دیکھا جائے تو دن بدن یہ واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اللہ نوز بیٹر کہ کیا یہ مسئبت ہو گئی ہے اور اتنے زیادہ فریکوینٹلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا انسان بحیثیت ماں باپ آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ آپ کا بچہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کرے اور اس کو دینی تعلیم کے لیے آپ مدرسے بھی بھیجتے ہیں مدرسے میں ایک چھ سالہ بچی کے ساتھ اس ظالم جلاد نے اس ظالم آدنی نے زیادتی کی اور قائم دین مسجد کا وہ امام تھا اور جمشید اقبال اس کا نام ہے اس نے جہلم کے علاقے سے اس کا تعلق اس نے وہاں اس بچی سے زیادتی کی اور اس کے بعد جو ہے کہتا یہ ہے کہ بچی نے خود جو ہے وہ نیکڈ ہوئی اور اس نے خود کیا ایک بات سوچنے والی بات ہے کہ ایک چھ سال کی بچی جو ہے کہ ایسا کر سکتی ہے ایک چھ سال کی بچی ایسا کر سکتی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی اور اس کے بعد جو ہے جب پتا چلا اہل محلہ کو تو انہوں نے سارے لوگوں نے جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کی درگت بھی بنائی اور اس کو مارا پیٹا بھی اس کے بعد پولیس آئی اور اس کو لے کے چلی گئی یہ کیسز جب دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمارے ہاں یقیناً اس ویڈیو کو بھی جتے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے فوراں ہی بولتے ہیں اگر یہ حادثہ کسی لیڈیز کے ساتھ ہوا ہوتا تو فوراں بول دیتے ہیں کہ ہاں جی ڈریسنگ ایسی کیوں کی ادھر بتائیں یہاں کونسی ڈریسنگ کا خصور ہے وہ چھ سالہ بچی کی کہاں سے ڈریسنگ آگئی ایک اور حادثہ ہوا تھا تین سالہ بچی کے ساتھ اس کی کونسی ڈریسنگ آگئی تو سب سے پہلے تو میک شور کہ آپ اپنے دماغ کی گندگی اور فضول کی باتوں کو سٹاپ کر دیں گے ہر چیز کا تعلق ڈریسنگ سے نہیں ہوتا قبر سے مردوں کو نکال کے ان خواتین کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے وہاں ڈریسنگ ہوتی ہے جو ان معصوم تین چھ سالہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں وہاں ڈریسنگ کی بات ہوتی ہے فوراں سے کہنا شروع ہو جائیں گے یہاں ڈریسنگ کی بات ہے بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں اور انوائرمنٹ کا اثر ہے پڑھ لکھ کے زیادہ دماغ خراب ہو گئے ہیں پڑھ لکھ کے دماغ خراب صرف عورتوں کے ہوتے ہیں تو ڈریسنگ نہیں ہوتی ہر چیز میں اس تین سالہ چھ سالہ بچی کے ساتھ جو زیادتی کیوں مزید دن بہ دن یہ کیس دیکھنے کو ملتے چلے جا رہے ہیں جب تک اس کا کوئی قانون نہیں بنایا جاتا قرآن کے مطابق جب سزا دی جانے لگے گی نا تب ہی یہ مسئلے ہو لوں گے بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھیلتی جا رہے ہیں اور قرآن کے مطابق سزا کیا ہے؟ ہینگ کر دو لٹکا دو پھانسی جب ایک بھی دفعہ پھانسی ہو گئی تو اگلے کو عبرت ملے گی کوئی بھی اس طرح کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں سوچل میڈیا پہ بڑے اپنے اپنے جو ہے نا پوائنٹ اف یو لوگ دے رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ عورت کو کرٹسائز کیا جا رہا ہوتے ہیں ہر چیز میں عورت کو سوروار نہیں ہوتی وہ موٹر وے کا جو حاصل ہوا تھا اس میں بھی وہ عورت کو سوروار نہیں تھی یعنی کہ ایک انسان سفر بھی نہیں کر سکتا ہم اس کی بات نہیں کر رہے دن بدن یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر شہر سے ہر علاقے سے ہر جگہ سے دن بدن یہ خبریں مل رہی ہیں تو سب سے پہلے جتنی ماں ہیں ماں باپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گی کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اگر خود تعلیم دے سکتے ہیں دینی تو دیجئے ادر وائز آپ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بضائے کسی کے اتنی بڑی داڑی ہے نا متاثر ہو جاتا ہے کوئی خاتون نکاب کرتی ہے تو متاثر ہو جاتا ہے کیوں ہر نکاب کرنے والی شریف نہیں ہوتی ہر باپردہ نکاب کرنے والی خاتون شریف نہیں ہوتی اور ہر داڑی رکھنے والا جو انسان ہے نا وہ شریفن نفس نہیں ہوتا اسی طرح ہر کلین شیف پھننے والا پینچٹ پھننے والا آدمی برا نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی بھی خاتون ہے وہ تھوڑا سا بھی اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں جس کو آپ لوگ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ بڑی ایڈوانس ہو گئی تو وہ خراب نہیں ہوتی اسی طرح ہر پردہ کرنے والی عورت شریف نہیں ہوتی تو خدارہ ڈریسنگ پہ کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں ہر جگہ ڈریسنگ کی بات نہیں ہوتی ہے ان بچیوں کے ساتھ جو یہ کیسز ہو رہے ہیں زیادتیوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں جیسے اس امام دین نے بھی کہہ دیا کہ بچی کا قصور ہے do you think ذہن مانتا ہے اس بات کو کہ اس بچی کا قصور ہوگا اس کی ڈریسنگ کا قصور ہوگا یعنی کہ ایک عورت ایک بچی ایک بہن ایک بیٹی ایک بیوی کہیں محفوظ نہیں ہے ابھی کچھ دنوں پہلے اور بھی ایک اور حادثہ ہوا تھا جس میں یہ پتہ چلا تھا کہ گھر میں گھسکت جاتی کی مطلب ایک انسان گھر سے نکلنے سکتا کسی کے ساتھ گاڑی میں کسی کے ساتھ گھر میں کسی کے ساتھ مدرسے میں کسی کے ساتھ سکول میں کہاں رہ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے کہ یہ سوچ ہی انسان کے ذہن میں کیوں آتی ہے کہ وہ کسی کی طرف گندی نظر سے دیکھتا ہے ان اتنی اتنی داڑیوں والے کہنے کو امام دین اتنی بڑی داڑی پانچ وقت کا نمازی اور وہ ایسی حرکت کرتا ہے خصور کس کا ہے اس ماسوم بچی کا تو کہیں سے بھی نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ فوراں سی کرٹی سائز شروع کر دیتے ہیں اور اتنی گندی زبان یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے خود کیا ہے تو سب سے پہلے میک شور کہ اپنے اپنے ذہنوں کی گندگی کو ختم کریں آپ ہر چیز میں عورت کسوروار نہیں ہوتی ہر چیز میں کوئی بچی کسوروار نہیں ہوتی ڈریسنگ کے ڈریسنگ کو آپ کو کسوروار نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی گھروں میں گھس کے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو لوگ کہیں نہیں آ جارے جو خواتین اپنے گھروں میں اس کا مطلب وہ گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں جو ابھی ایک اور حادثہ ہوا تھا سو خدارہ آپ تمام پیرنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پہ اور جہاں وہ اٹھ گرد آتے جاتے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھیں اور ان سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں ایکچلی ہماری ہماری ہم کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس سرحان کا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو بچے جو ہے نا ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ایسی بات نہیں بتاتے اگر لیٹس سپوز یہ تو بہت سارے کیسیں جو ریپورٹ ہو رہے ہیں کتنے تو ایسے ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کسی بچے کے ساتھ ایسا ہوا تو بچہ جو ہے نا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو آکے نہیں بتائے گا بلکہ وہ ڈر جائے گا سہم جائے گا بیمار ہو جائے گا کھانے پینا چھوڑ جائے گا اس کا سو پلیس اپنے اپنے لہجوں میں نرمی لاکے اپنے بچوں کے ساتھ فرنڈلی ایٹیٹیوڈ رکھئے اس کو بولیں اس کو بتائیں اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ کے پارٹس اوف باڈیز پہ اگر کوئی بھی ٹچ کرے تو وہ آپ کو بتائے کچھ بچے ماں سے کلوز ہوتے ہیں کچھ باپ سے کلوز ہوتے ہیں اور صرف عزت بیٹی کی لڑکی کی نہیں ہوتی لڑکوں کی بھی ہوتی ہے بہت ساری زیادتیاں لڑکوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں تو اپنے اپنے دماغ کو تھوڑا سا چینج کر لیں اپنی سوچ کو بدل لیں اپنے بچوں کو خدا رہا کانفیڈنس دیں ان کے ساتھ فرنڈلی ایٹیٹیوٹ رکھیں ان کو بتائیں کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی ساگا نہیں ہے چاہے وہ چاچا ماما کوئی بھی ہو جو ہیں وہ ماں باپ ہیں ہم لوگ وہ سمجھ ہی نہیں دیتے وہ باتیں ہی نہیں بتاتے اپنے بچوں کو دوسروں کو مطلب آپ ہی سوچیں نہ کہ جب آپ کے گھر میں ایک تناؤو والی کیفیتیں ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں بچوں کی کوئی انسٹرائنڈنگ نہیں ہے خدا نا خاصتہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے بچہ کہاں بتائے گا آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا اور پھر وہی چیز پتہ نہیں کب تک فیس کرتے 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 کسی ڈپریشن میں آ جائے کوئی بیماری میں مقتلہ ہو جائے تو آپ نے بچوں سے دوسری تو کریں ان کو یہ بتائیں تو کہ اگر کوئی بھی ان کو ٹچ کرے وہ فوراں ماں باپ آپ کو بتائیں اس کو سٹاپ کریں روکیں ان کے اندر اتنی کرچ پیدا کریں ان کو حالات کے مطابق لڑنا سکائیں بھیڑ یہ بیٹھے ہیں انسانوں کی صورت میں جن کی گندی نظریں ہر وقت کسی کو نہیں چھوڑتی عورت کیا لڑکی کیا بچی کیا اتنے وہاں سو بچے تین چھ سال کے بچے اور بعد میں ان کی لاشیں ملتی ہیں کہیں تو زیادتی کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہیں وہ چیز رپورٹ ہو جاتی ہے اور کہیں وہ بچہ وہ دکھ اپنے اندر لے کے جھیلتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں بحیثیت ماباب ہم تمام لوگ کو سوروار ہیں وہ ظالم جلاد جب تک ہینگ نہیں کیا جائے گا ہینگ ٹل ڈیتھ اس وقت تک یہ کیسز مجھے نہیں لگتا رکنے والے ہیں what do you think اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا through comment box بتائیے گا یہ کیسز دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو بریف کریں ان کو سمجھائیں ان کو زندگی میں لڑنا سکھائیں ان کو ڈرپوک نہیں بنائیں انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے مدر سے بھی جاتے ہیں بچے تو وہاں پہ بھی جو بھی ان کو تعلیم دے رہا ہے وہ بندہ ہر تھوڑ دن میں جا کے جو ہے نا وہاں پہ ایک چکر مارتے رہا کریں دیکھتے رہا کریں ان پہ نہ چھوڑ دیں کہ یہ اتنی بڑی داڑی ہے تو یہ عالم دین ہے اور یہ سکھا رہا ہے میں بچوں کو تعلیم دے رہا ہے تو بڑا اچھا انسان ہوگا کسی کے موہ پہ شرافت لکھی بھی نہیں ہوتی ہے اور ہم لوگ تو سب سے پہلے جج کرتے ہی ڈریسنگ سے ہیں اتنی بڑی داڑی تو بڑا شریف انسان ہوگا برکے والی خاتون ہیں تو بڑی اچھی باپردائیں تو بہت اچھی انسان ہوں گی پینٹ شٹ پہن لی تو وہ سب سے زیادہ بری ہو گئیں اڈوانز ہو گئیں ہے نا اور پتہ نہیں اور بھی کیا کیا کچھ ہم لوگ بولتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں سوچ بدلنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں ان کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر ان کے ساتھ خدا نہ خاصتہ ایسا حاصل ہوتا ہے ہونے سے پہلے ہی اللہ نہ کرے ہو اور اگر ہو گیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں ان کو اس طرح نہ چھوڑ دیں وہ تک ہے کہ ایک گھر میں بہت ساری رسپونسیبلیٹی ہوتی ماں کے اوپر وہ ہر بات کی ذمہ داری ماں پہ نہیں لگاتے باپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے لیکن ہماری ہن سوسائیٹی میں کچھ چیزیں سکھائی ایسی جاتی ہیں نا کہ ہر چیز کی کسروار عورت ہے اچھا بچوں اگر بہت اچھا پڑھ رہا ہے اچھے نمبر لے رہا ارے باپ پہ گئے بڑا ذہین ہے لیکن اگر ذرا سا کچھ ہو گیا کوئی نوک جوگ ہو گئی نمبر کام آ گئے بچے کی کسی لڑائی ہو گئی تو ہماری ماں نے یہ تربیت دیے تمہیں اے ماں ہے تو اچھی تربیت دیتی ہیں ماں ہے اپنے بچوں کو کہاں بری تربیت دیتی ہیں یعنی اچھا ہے تو ہزبنڈ رسپونسیبل ہے اور کوئی برائی ہو جائے تو ماں کے کریکٹر پہ بات ہے یہ تو ہم لوگ کی سوچ ہے یہاں کی یہ معاشرے کی باتیں تو بہت ساری ہیں دل تو بہت دکھا ہوا ہے لیکن اس ویڈیو کو ہم یہی اینٹ کرتے ہیں خدا رہا آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ان درندوں انسان کی صورت میں یہ جو بھیڑی ہیں ان کے حوالے ایسے نہ کریں اگر وہ پڑھنے بھی جاتے ہیں دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے ان ویڈیوز کو میں اسی لئے شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ڈرپوک بنا دیں بٹھا دیں نہیں جی ختم اگر تو آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کے گھر میں آئے اور وہ گھر آکے پڑھائیں سوویلنگوڑ اپنی نظر کے سامنے یہ بھی نہیں کہ دروازہ بند ہے قاری صاحب پڑھا رہے نہیں جب وہ آئیں ٹی وی چل رہے تو بند کر دیں وہیں بیٹھ جائیں بچوں کے ساتھ یا تھوڑ بہت چکر مارتے رہیں اب یہ کام حضبت نہیں کر سکتا اس وقت وائب گھر پہ ہو تو وہ کرے اور اگر اتنا فورڈ نہیں کر سکتے بچوں نے وہاں جانا ضروری ہے تو بچوں کو بھیجیں چھوڑنے جائیں چھوڑ کے آئیں اور نظر رکھیں کیسے نظر رکھیں گے بچوں سے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں اس کے موڈ و مزاج کو بھی دیکھیں کہ کسی دن بچوں بہت سیڈ ہے بہت پریشان ہے ڈرہا ہے وہ مدر سے جانے کا نام نہیں لے رہے ہم لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو ہم کہتے ہیں پڑھائی سے بھاگ رہے بچے سمٹائم پڑھائی سے نہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے اندر یا اندر ان چیزوں کو فیل کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کر لیں بکہ ہم نے وہ کانفیڈنس دیا ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ پڑھائی کا چور ہے پڑھائی سے بھاگ رہے ہیں پڑھائی سے نہیں بھاگ رہے ہیں ایکشلی اگر اس کے ساتھ کچھ بھی وہاں برا ہو رہے ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور اس کے اندر اتنی کریج نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو وہ کانفیڈنس نہیں دیا کہ وہ آپ کو وہ ساری باتیں بتا سکے سو پلیز اپنے اپنے بچوں کے فرینڈز بن جائیں ان کو موٹیویٹ کریں ان کو گائیڈ کر ان کو بتائیں کی سیکرٹ پارس و باڈیز ہیں ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اونلی ماما اور پاپا کو آپ بتا سکتے ہیں ایدروائز کوئی نہیں اور اسپیشلی ماما کو لیکن ہم لوگ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس نہیں دیتے کیونکہ ہماری ہیں زیادہ تر تو مائیں خود ان کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے خود وہ اس گھٹن کے ماحول میں رہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیا گائیڈ کریں گی لیکن جو پڑھی لکھی مائے ہیں وہ بتاتی ہیں وہ ان کو سمجھاتی ہیں اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو اس طریقے کی ویڈیوز دکھائیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ذہن کو فرش کریں ان کو بتائیں کہ آپ سے بہتر ان کا کوئی ہمدرڈ نہیں ہے سمٹیم کیا ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول کی وجہ سے بچے دستراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باہر والوں پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ باہر والوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو آف کورس پھر آپ کو آپ کو نہیں بتاتے وہ ساری باتیں انہیں لگتا ہے کہ گھر میں تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اور جب وہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو بہت سارے بھیڑی ہیں تو بیٹھے ہوئے اسی انتظار میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہمیں کوئی ایسا بچہ یا بڑا یا کوئی ایسا انسان ملے کہ جو گھر سے باقی ہو تو ایسے لوگ کو لوگ بھڑکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کسی بھی چیز کا جس جس کی کمی ہوتی اسی کا لالج دے کے جیسے کوئی انسان پیسو سے تنگ ہے تو پیسو کا لالج کوئی پیار محبت کا بھوک ہے زیادہ در تو پیار محبت کے بھوکے ہیں تو اس کا لالج دے کے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن انسان اپنی عزت کھو دیتا ہے پلیز آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے ملہ مولویوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں دینی تعلیم دے رہے ہیں تو گھر میں خود نظر رکھیں اگر بچے مدر سے جا رہے ہیں تو بھی چکر لگاتے رہیں دیکھتے رہیں اور بچوں کو اتنا اعتماد دیں کہ اول تو ان کے ساتھ کوئی برا نہ کر سکے ان کو اپنا سیلف ڈیفنس آتا ہو اور میں نے اس حوالے سے چیزیں آپ کو بتائیں تھی ان کو اتنا کانفیڈنٹ بنائیں اور اگر اللہ اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو پھر ضرور دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ اگر آپ سے الگ بیہیف کر رہے ہیں کیونکہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہی جو سائکولوجیکل ہو جاتی ہیں اور بچے پھر اتنا ڈر جاتے اتنا سہم جاتے ہیں کہ وہ وہاں جانے کا نام لیتے ہیں اور ماں باپ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھائی سے بھاگ رہے ہیں نہیں ہر وقت بچہ پڑھائی سے نہیں بھاگتا اور صرف لڑکیوں کی نہیں اپنے بچوں کی لڑکوں کی بھی حفاظت کریں ان کو بھی سمجھائیں آئی ہوب کہ جو میسج میں دینا چاہ رہی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا تھرہو کومنٹ باکس اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ